السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی اور میں ہوں بابر انایت ہوا میں محل بنانا ضرب المثل مشہور ہے لیکن اٹھارویں صدی میں راجستان کے ایک راجبوت راجہ نے اس کہاوت کو عملی شکل دے دی اگرچہ وہ ہوا میں محل تو تعمیر نہ کر سکا لیکن اس نے ہوا محل کے نام سے ایک وسیع عریض محل تعمیر کر دیا جو آج بھی راجستان کی خاص پہچان ہے اس محل میں چاروں طرف سے ہوا اندر آتی ہے شدید گرمی میں بھی محل کا اندرونی محول تھنڈا اور رہت افضا محسوس ہوتا ہے اس محل میں راجستان اور مغلے طرز کی وحضے جھلک دکھائی دیتی ہے بتایا جاتا ہے کہ 1799 میں مہراجہ سوائی پرتاب نے جیپور شہر میں اس محل کی تعمیر کرائی یہ محل شاہی خواتین کے لیے تیار کرایا گیا جن پر پردے کی پابندی کی وجہ سے بازار جانا اور شہر کی رونک سے لطف اندوز ہونا ممکن نہ تھا لہٰذا اس محل کی تعمیر اس انداز سے کی گئی کہ شاہی خاندان کی خواتین محل کی کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر سارے شہر کا نظارہ کر سکتی تھی اس محل کو پیلس آوینڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور جیپور کے تاریخی شہر میں آج بھی یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے اس محل کی خاص بات اس کا ڈیزائن ہے جو دور سے دیکھنے پر شہد کی مکھیوں کا چھتہ محسوس ہوتا ہے اس محل میں 953 چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہیں جن میں گلابی پتھر بہت خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے پانچ منزلہ محل آج دو سو سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود پوری شان و شوقت اور اپنے منفرد حسن کے ساتھ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے محل کی تعمیر میں محرابوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے جو مغلے طرز تعمیر کی خاص نشانی ہے محل کا مرکزی حصہ ہندو مذہب کے ایک دیوتا ہنمان کے تاز سے بھی ملتا جلتا ہے وسیع و عریض رقبے پر قائم اس محل میں چھوٹے چھوٹے خانے ہیں جن پر کھڑکیاں بنائی گئی ہیں ہر کھڑکی کے اوپر محراب بھی تعمیر کیا گیا ہے ان کھڑکیوں کی وجہ سے محل میں ہر وقت ہوا کا گزر رہتا ہے محل کا ڈیزائن لال چندر نے بنایا محل کا اقبہ حصہ بلکل سادہ جبکہ سامنے کے حصے کو خوبصورت نشک و نگار سے سجایا گیا اگر کوئی شخص محل کا صرف اقبہ حصہ دیکھنے پر اتفا کرے تو اسے اس میں کوئی خاص بات دکھائی نہیں دیتی یہ حصہ راجستان کے عام گھروں کی طرح تعمیر کیا گیا لیکن سامنے کا حصہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محل ایک شاہکار اور فن تعمیر کا نمونہ ہے سیاہوں کے مطابق محل کی خوبصورتی تلوے غروب آفتاب کے وقت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے جب سورج کی سنہری شوائیں محل کی گلابی انٹوں پر پڑتی ہیں تو محل کا حسن نکھر کر دھگنا ہو جاتا ہے اور اس کی چمک دور سے ہی محسوس ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پاکستان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں